اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی آگے بھی آپ کو صحت یعبی تندرستی اور خیر و حافیت سے رکھے آمین یہ ویڈیو میرے چینل کی ایک انٹرو ویڈیو ہے جس کا بنانے کا مقصد صرف میرا یہ ہے کہ میں آپ سب کو یہ چیز بتا سکوں کہ یہ میں نے چینل کیوں بنایا ہے اور اس میں کس طرح کی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا اور کس طرح کا کانٹینٹ آپ کو یہاں سے ملے گا اب بات کرتے ہیں کہ اس کی مجھے انسپریشن کیوں ملی اور کیوں منایا ہے اگر آپ ابھی کراچی کے حالات دیکھیں کیونکہ میں کراچی پاکستان کا رہائشی ہوں اور 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 پاکستان کا بھی دیکھیں تو بہت برا حالے میڈل کلاس بندہ روندہ جا رہا ہے ہر چیز میں میڈل کلاس جو ہے وہ مزید روندہ ہے اس کے بعد جو لور کلاس ہے اس کے لئے تو جینا عذاب ہو چکا ہے اب بات یہ آتی ہے کہ ہر چیز کے خرچے بلز آپ کوئی بھی رینٹ لے لیں یا پھر خرچے گھر کے خرچے چلانا عذاب ہو چکا ہے ابھی جس طرح سے حالات ہوئے ابھی سلاب آیا پاکستان میں آپ سب ان کو بھی دعاوں میں حد رکھے گا اور آگے ان کے لئے دعائیں کریے گا کیونکہ بہت برا حال ہوا گیا اسی طرح سے کراچی کا ایک اور پاکستان کا ایک ایسی ہی ایک ادھارہ جو ایڈیوکیشن کا ہے اب ایڈیوکیشن میں میرا مین جو ٹاپک ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے تو اب ایڈیوکیشن میں جو ہے ایک بزنس بناوا ہے پاکستان میں یہ سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیچنگ ایک بزنس ہے آپ یہاں پہ جو ہے صرف کمانے کے لئے یا پہ ٹیچر جو ہے کوئی اپنے پروفیشن اتنا بڑا پروفیشن ہے اتنا لوگ آپ کو استاد بول رہے ہوتے ہیں اور اتنا بہت اچھا پروفیشن ہے لیکن یہاں پہ بھی اس کو بزنس کے طرح یوز ہو رہے ہیں ان کو بچوں کے ان کے رائٹس نہیں مل رہے ہیں سٹوڈنٹس کو ان کو جاناں تو صحیح پڑھایا جاتا ہے اگر ان کو صحیح پڑھایا جائے ان کو ٹیوشنز کوچنگ کی ضرورت ہی نہ پڑھیں پہلے ہی سکول کے اتنی فیس بھریں پھر کوچنگی بھریں پھر الگ بکس کتابوں کے فیس الگ تو بہت مشکلات ہیں اس چیز میں تو اب میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسی چیز کروں جس میں میں اپنی سوسائٹی کے لئے کچھ کر سکوں اپنے میں سے پہلے تو مجھے اندازہ نہیں ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں ایک نورمال بندہ کیا کر سکتا ہے نہ میرے پاس کچھ ایسا ہے کہ میں کیا کرتا کہ میں لوگ کو کیا چیز ایسی پروائیڈ کروں کہ جس کے وجہ سے میں ہیلپ کر سکوں اپنی سوسائٹی کے تو پھر میرے خیال میں آیا کہ کیونکہ ٹیچنگ میرا پیشن ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ایڈوکیشنل ویڈیوز بنا کے ایڈوکیشن کی ویڈیوز اور ان کو اپلوڈ کیا جائے اسی طرح سے جیسے کوئی ٹاپکس ہیں ان کو سمجھایا جائے اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی میں آگے آنے والے ٹائم میں جیسے سندھ بورٹ کی ڈیفرنٹ بورٹ ہیں سندھ کے آغان بورٹ ہیں ان کے انشاءاللہ ٹاپکس ہلکے ہلکے کور کروں گا جیسے میٹس کور کیا پھر بائیو پھر کیمسٹری اس طرح سے وقت گزردے گزردے ٹاپکس کور کروں گا کوشش یہ رہی گی میری کہ بورٹ کے جو پیپرز آتے ہیں اس سے پہلے میں ساری جیسے کورپ کرلوں اب بات کرتے ہیں کہ صرف کیا ایڈیوگیشنل ویڈیوز آئیں گی کہہ سکتے ہیں زیادہ میرا جو فوکس اس پہ ہے لیکن سائیڈ میں میں جو ہوں کچھ ایسی ویڈیوز انٹرسٹنگ ویڈیوز وہ بھی ایڈیوگیشنل سے ریلیٹیڈ ہی ہوں گی لیکن وہ ایک طرح سے انٹرسٹنگ فیکٹس ہی ویڈیوز آ جائیں گی آپ ابھی بھی میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس کہ یا تو شورٹس میں اپلوڈ کرتا رہوں گا یا کچھ انٹرسٹنگ ویڈیوز جن کے بارے میں آپ کو نالج بھی نہیں ہے نہ آپ کو پتہ ہے جس کے بارے میں آپ کو سن کے خودہرانی ہوگی اور آپ کو بہت اچھا لائے گا اور کچھ ایسے فیکٹس کچھ پاکستان کے بارے میں کچھ ایسی معلومات جس کے بارے میں آپ کو اندازہ دت نہیں تھا اور اس طرح سے جیسے اس کے علاوہ سپورٹس کیونکہ صرف پڑھائی پڑھائی کر کے جو بندہ ہے وہ mentally disturbed ہو سکتا ہے اور اس کے یہ ہے کہ سٹریس جاؤڈ ہو جاتا ہے انسان تو اس کے لئے ضروری ہے کہ کچھ physical activities رکھیں انسان physical activities سے آپ mentally stable رہ سکتے ہیں آپ کا دماغ سکون اس لئے تھوڑے سے سپورٹس کے پڑھائی سے ہٹ کے تھوڑے سے سپورٹس کے فیکٹس بھی شیئر کروں کہتا کہ آپ لوگ connector ہیں میرے چینل سے آپ لوگ کو میرا چینل بورڈ نہ کرے اور آپ سب سے بھی میری امید ہے اور مجھے اس چیز کی گزارش بھی ہے کہ جو لوگوں کو ضرورت ہے اس چینل کی جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں آپ کے جاننے والے جو ان بورڈ میں جیسے نائنھ میٹرک فرسٹ شیئر سیکنڈ ڈیر کے پورڈ میں آپ جانتے ہیں آپ کے جاننے والے ہیں تو ان تک اس چینل کو پہنچائیں شیئر کریں کیونکہ آگے انشاءاللہ میں مزید ویڈیوز اپلوڈ کروں گا جس میں ان کے لئے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہوگا اور آپ کی وجہ سے ان کو فائدہ حاضر ہوگا بس اس ویڈیو کو یہی تک رکھتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ